جو اگلا سوڈی ایک سائن ہے وہ اردو عربی فارسی میں کہلاتا ہے اقرب اور انگریش میں اس کا ہم کہتے ہیں سکورپیو اس کا جو عرصہ ہے وہ چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد جس جنرے سے بھی امدہ تعلق ہے وہ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ان کا برج جو ہے وہ اقرب ہے یعنی سکورپیو اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ پلوٹو بھی کنسیڈر ہوتا ہے مریخ بھی سمجھا جاتا ہے اور اس سے جو منصوب حروف ہیں جس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے ہیں وہ ہیں زال، زے، زواد، زوے اور نون تو نام جو ہے وہ ان حروف سے رکھنے اس لیے ضروری ہوتے ہیں جو منصوب ہیں حروف وہ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ نام کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ اور اگر صحیح نام رکھا گیا، صحیح حرف سے رکھا گیا وہ بہت سی مشکلات زندگی کی وہ اس کا برڈن جو ہے وہ اللہ اس کے ذمہ لگا دیتا ہے یعنی نام جو ہے وہ آپ کا صحیح ہے تو پھر زندگی کی مشکلات اللہ کم کر دیتا ہے کوئی حکمت ہے اس کی کیا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں عرض کر دوں گا آپ کے خدمت میں جو لکی نمبرز کا آپ پوچھتے ہیں وہ تین اور آٹھ ہیں اس کے لیے اور آپ اگر پہننا چاہیں تو آپ مرجان پہن سکتے ہیں اور روبی یہ دیکھیں یہ پتھر جو ہے نا یہ تقدیروں کو نہیں تبدیل کرتے تقدیر کو وہی تبدیل کرتا ہے جس نے تقدیر بنائی ہے اور وہ رب العزت ہے اللہ رب العزت ہے تقدیر کو تبدیل کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت نے دعا میں رکھی ہے اگر وہ چاہے تو دعا قبول کر کے تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے اچھا جو دن ہیں وہ آپ کے لیے منگل اس کے ساتھ منصوب ہے دن سارے بہترین ہوتے ہیں منگل کا دن اس کے ساتھ منصوب ہے آپ کے لیے جو اچھے رنگ ہیں جو آپ کی شخصیت پر گہرا اچھا خوشگوار اثر ڈال سکتے ہیں وہ لال رنگ ہے کرمزی رنگ ہے بلٹ کلر جس کو بولتے ہیں وہ ہے وائٹ کلر بھی ایک ٹائمز بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے سکورپینز کے لیے تو یہ پینا کریں شخصیت کے اوپر اوورال جو خوشگوار اثر ہے وہ آتا ہے اچھا جی یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہتا وہ نظر آتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اوورورٹ کی وجہ سے سہت آپ کی متاثر ہوتے بھی نظر آتی ہے خواہ آپ کا تعلق ملازمت سے ہے خواہ آپ کا تعلق کاروبار سے ہے آپ ریٹائرڈ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں اوورورٹ کے سفتے جو ہے یہ پانچ لائن ہے یہ سہت کو ایفیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ نہ کرے اچھا آپ نے محتاط رہنا ہے مطلب ضرور سے زیادہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت نہیں ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اپنا ورکلوڈ جو ہے وہ دیکھیں اچھا پھر جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کے ملازم ہیں یا آپ کے کو ورکرز ہیں ان کی طرف سے بہت دھیان سے کام کرنا پڑے گا دھیان کے ساتھ کام بہت دھیان سے لینا پڑے گا کیونکہ ان کی طرف سے آپ کو ایک ریل کوپریشن جو ہے وہ ملتی ہوئی تعاون جو ہے ملتا ہوا صحیح والا وہ نظر نہیں آتا تو آپ نے احتیاط کرنی ہے ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ نہیں لگانی ہے اور زیادہ سختی بھی نہیں کرنی ہے منگنی اور نکاح کی جو رسومات ہیں ان کے لیے یہ اچھا وقت ہے اگر آپ چاہیں تو اس ہفتے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کام کے دوران آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں اس کے دوران لوگوں سے اگر آپ الجیں گے یا الجیں گی تو نقصان کا اندیشہ ہے آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے خاص طور پہ بھاری سامان بھو اٹھانے سے آپ نے گریز کرنا ہے ورنہ اللہ نہ کرے چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے اور باقی یہ ہے کہ اولاد کی طرف توجہ زیادہ رہے گی اس ویک میں اور اولاد سے ریلیٹڈ جو ہیں کچھ چیزیں وہ پریشان بھی اللہ تعالیٰ پریشانیہ دور کرنے والی پاک ذات ہے اور باقی یہ ہے کہ جن لوگوں کے اقرب افراد کے بچے چھوٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمز ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو سنیں ان کو پراپر ٹائم دیں اور باقی جو لائف پارٹنر کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس میں اونچنی چاہتی ہوئی اس ویک میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ خیریت کی معاملات فرمائے آمین اچھا دوسرا اقرب والے جو ہیں ان کے لئے صدقات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدقات جو آپ نے دینے ہیں ایک لسٹ ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں اس میں سے جو آپ کے لئے سوٹیبل فیزیبل ہے اپورڈیبل ہے وہ آپ جو ہے ضرور دیں صدقہ جو ہے وہ نیت کے ساتھ دیں اور جس کو بھی بتا کے دیں جس کو بھی دیں اس کو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے اس میں دیکھ لیں مستحق کال ہے قریبی اپنے جو لوگ ہیں ان سے سٹارٹ کریں پھر آگے دیکھ لیں اور صدقے میں آپ جو دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کالا گھڑ دے سکتے ہیں گندم دے سکتے ہیں پھر مسئول کی دال ہے بڑا گوشت ہے سرنگ کا کپڑا ہے سرسوں کا تیل ہے زندہ جانور ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدقہ جانب وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ دینا بہت ضروری ہے تھوڑا دیں زیادہ دیں مگر ضرور دیں اگر مثال کی طور پر آپ کسی انسان کو نہیں دے سکتے تو حشرات الارض جو آپ قدمت کر سکتے ہیں کم کونٹیٹی آئے گی وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں باقی آپ نے عبادات جو ہیں اپنی انٹریکٹریف نہیں ہے اپنا تعلق جو ہے اپنے کریٹر کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین بنائیں کیونکہ دنیا میں بھی وہی کام آتا ہے دنیا سے پہلے بھی وہی تھا دنیا کے بعد میں بھی وہی ہے خشر میں بھی وہی ہے آخرت میں بھی وہی ہے اس کے بعد بھی وہی ہے تو اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ ٹھیک رکھیں اور وہ خوش ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک سلوک کریں حسر سلوک کا مظاہرہ کریں اور اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے اچھا دوسرا درود پاک جو ہے وہ کسرت سے پڑھا کریں کیونکہ یہ وہ خوبصورت کام ہے جو ہمارا پیارا رب مہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے آپ نے اس ہفتے میں یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یا خافظ ہو کی ایک تصویر جو ہے وہ پڑھنی ہے یا خافظ ہو اور اول و آخر جو ہے آپ گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد یا خافظ ہو کی ایک ایک تصویر جو ہے وہ لازمی کیجئے اس کا دین اور دنیا کے جو فائدہ ہیں وہ آپ کو ایسا کرنے سے حاصل ہوتے ہوئے نظر آپ کے انشاء میں یہاں پہ آپ کو یہ آپ سے ریکویس کروں گا کہ ایک تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ فیس بوک اور یوٹیوب پہ یہ چینل ہے ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر یہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو لائک کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں ویڈیو پسند آنے کے بعد آپ سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ مناسب سمجھیں میں آپ کا دل سے مشکور ہوں گا کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا عزت بخشیہ میں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں پرسنل لیول پہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی کمپنی کے اوڈر ہیں آپ کمپنی کے ریفرنس سے کوئی ریڈنگ لینا چاہ رہے ہیں کوئی بزنس کنسٹینسی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبرز میرے جو ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آن ہیں دونوں نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کی گئے مزائچے کے لیے جس کو آپ اور اس کو کہتے ہیں برچ چارٹ کہتے ہیں اس کے لیے آپ کر لیں اگر آپ کرنا چاہیں اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم سے رنگ سے روشنی سے خوشبو سے آپ کے جو سماجی مسائل ہیں عثمانی مسائل ہیں صحت کے ایشوز ہیں اور دیگر آپ کو پتہ ہے زندگی میں بہت مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو ان چار میتھڈ سے آپ کا جو ہے جو بھی پاسیبل سلوشن ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کنسلٹیشن کے تھروب ہیں اللہ کے حکم سے دوں گا اور باقی یہ ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ آپ ٹوٹ کر لیں اور اس پہ آپ کنسلٹیشن جو ہے اپنی بک کر سکتے ہیں ایک نومنل سی فی ہے جو ہم نے رکھی ہوئی ہوروسکوپ کے لیے ہوروسکوپ جو ہے اس کی ایک فی ہم چارج کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دی جائے گی جس وقت آپ کونٹیکٹ کریں گے آپ پوچھ لی دیے تو آپ کو بتا دیا جائے گا بہت شکریہ اللہ اللہ